دوستو آج سے میں ایک نیا مانوہ سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے سارے کے سارے مانوہ آپ کو بالکل بھی پسند نہیں آئے لیکن یہ ایک انٹریکشنگ مانوہ ہے اس میں ہمارا مین کیاٹر ایک ڈیمن کنگ ہوتا ہے جسے بہت ساری یودہ دورہ گہر لیا جاتا ہے اور اس کی مار مار کر بڑی حرد کردی ہوتی ہے لیکن ہمارے مین کیاٹر نے بھی بہت سارے کانڈ کے ہوتے ہیں اس نے بہت سارے بے گناہوں کی جان لی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں پر جلم کے ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے کے سارے یودہ ہمارے مین کیاٹر کو ماننے کے لیاتے ہیں لیکن جب ہمارا مین کیاٹر اپنے اندر تک پہنچ چکا ہوتا ہے اسے اپنی ساری گلتیوں کا احساب ہوتا ہے لیکن تب تک بے ہیرو اس کا دلت کاٹ چکا ہوتا ہے لیکن آچانک سے جیسے اس کی آنکھیں گھلتی ہے بے ایک کمرے کے اندر ہوتا ہے اور آپ نے آپ کو دیکھنے بعد بہت جدہ حیران ہو جاتا ہے اور کہان لگ جاتا ہے کہ آخر کا یہ کیسے ہوتا ہوتا ہے دوستو اس نئے مانوہ کے کہانی ایک پہاڑی علاقے سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہم بہت سا یودہوں کو دیکھتے ہیں اور ان لوگوں نے کسی کو گھیر کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو پر حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہوتا ہے اور وہاں پر ان کا ہیرو ہوتا ہے جو حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ڈیمن کنگ اب تم ہمارے ہاتھوں سے بلکل بھی نہیں بچنے والے اور یہ سنتا ہے اس کے باقی ساتھ بھی اپنے پاور کو جنڈریٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی آگ سے حملہ کر ر ہوتا ہے تو کوئی تیل سے حملہ کر رہا ہوتا ہے اور ان کا ہیرو حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تم نہیں بچھوگئے ڈیمن کنگ اور یہ کہتے ہیں جو دارتENس مار دیتا ہے اور یہ حملہ کاف BJT ہوتا ہے اور اس کے باقی ساتھی بھی ہمارے مین کیر اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں ہے ہوتا ہے اور ایک جوڑ دار حملہ کرتے ہوئے ایک سلیس کو وہیں پر یہ گائب کر دیتا ہے اور دو تین حملہ کرنے کے بعد ان سائے کے سائے حملوں کو وہیں پر یہ گائب کر دیتا ہے جسے دیکھنے کے بعد ایک سینٹ لڑکی کہتی ہے کہ ہمارے ہیرو ہماری طاقت آپ کے ساتھ ہے آپ بس آگے بڑھو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یہ سنتے ہیں ان کا ہیرو پڑی تیجی کے ساتھ ایک اور جوڑ دار حملہ ہمارے مین کیرٹر کو پر کر رہا ہوتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ دیمن کینگ تم اس حملے سے نہیں بچنے والے اور وہ ایک جوڑ دار سلیس ہمارے مین کیرٹر کو پر مار دیتا ہے اور یہ حملہ اتنا جدہ جوڑ دار ہوتا ہے کہ بڑی تیجی کے ساتھ ہمارے مین کیرٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہمارا مین کیرٹر اسے دیکھنے بعد تھوڑا سا چونک جاتا ہے اور اپنے منہ میں کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ حملہ کاف جدہ تیج ہے میں اسے بلوک نہیں کر پاؤں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حملہ ہمارے مین کیٹر کو لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ایک جوڑتا دھماغہ ہوتا ہے اور ہمارا مین کیٹر ہوا میں اڑتے ہوئے اوپر کتاب جارہ ہوتا ہے اور اپنے مل میں کہنے لگ جاتا ہے کیا یہی میران تھے ڈیمن کی مہنے کے باوجود بھی میں سرمناک موت مر رہا ہوں کیا بکواس ہے اور وہیں وہیں پر بے روز ہو جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کیا میں سچ میں مر چکا ہوں یہ آواج کہاں سے آ رہی ہے اور اس کہاں کے دیرے دیرے کھولنے لگ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ آخرکار میں کہاں پر ہوں اور وہیں بندے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیمن کینگ ہے اگر یہ دوبار سے اٹھ گیا تو ہمارے لئے مصیبت ہو جائے گی یہ ہمارے اوپر دوبار سے حملہ کر سکتا ہے ہم نہیں جانتے کہ اس کی طاقت کتنی ہے جسے سننے کے بعد وہ ہیرو کہتا ہے کہ تمہیں زیادہ چنتہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ڈیمن کین کمجور ہو چکا ہے اب یہ اپنی پاور کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتا اگر اس نے کرنے کی کوسس بھی کی تو میں اسی وقت اس کا گلہ کار دوں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مین کریٹر کی آنکھیں کھوچی کی ہوتی ہے لیکن اس کے حالت تو بہت جدہ خراب ہوتی ہے اور وہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ یہ کیا باقواس ہے کیا میں ابھی تک مرا نہیں آخر کا یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ بلکل ہیرو پوزیسن میں کھڑا ہوتا ہے ہمارے مین کریٹر کو مارنے کے لئے اور یہ دیکھنے بعد ہمارا مین کریٹر اپنے مند میں کہتا ہے کہ یہ ایروگنٹ باسٹر آخر کا کیا چاہتا ہے مجھ سے لیکن ہیرو کے طور پر یہ کاف جدہ ہینڈسم دیکھتا ہے یہ صحیح ہے اور وہ ہیرو چلا تو یہ کہتا ہے کہ جیک ہیمر میں تمہیں مارنے سے پہلے تمہارے گناہوں کے بارے ہم بتانا چاہتا ہوں جو تم نے ابھی تک کیے ہیں تم نے نہ جانے کتنے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے کتنے انوسرینٹ لوگوں کے دھرو جاڑے ہیں سایہ تمہیں اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہے لیکن تم بہت آگے لکل چکے ہو تمہیں بہت سارے برے کام کیے ہیں جس کا تمہیں اندازہ بلکل بھی نہیں ہے سایہ تمہیں اس لئے مرنا پڑ رہا ہے اور یہ سنتے ہی ہمارا مینکی ایڈا اپنے من میں کہتا ہے کہ آکر کا یہ کس بارے میں بکواس کر رہا ہے کیا اس کی سپیچ چالو ہو گئی مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ڈیمن کو مارنے سے پہلے اس طرح سے بھازن کیوں دیتے ہیں مجھے تو ان کی باتیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی آکر کا یہ کیا بکواس کر رہا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ ڈیمن کی نا چانے تم نے کتنے زیادہ پاپ کیے ہیں اور تم ان پاپوں کی کبھی بھی بھرپائی نہیں کر پاؤ گے لیکن اس دنیا کو انصاف دنانے کے لئے مجھے تمہیں مارنا ہوگا لوگوں کے دلوں سے تمہاری ڈر کو پوئی تحیقے سے ختم کرنا ہوگا اور یہ سنتے ہی جے کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے من میں کہنے لگ جاتا ہے کہ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اتنے سارے برے کام کیے ہیں لیکن مجھے اس سے بکواس ہیرو کی باتیں سنکھ اتنا جدر برا کیوں لگ رہا ہے کہ میں ایسا کچھ ہے جو میں کر سکتا ہوں میرے پاس ایک کی ہے جس کی مدد سے میں اپنے بھاگے کو بدل سکتا ہوں اچھا ہوا کہ میں نے اسے پہلے ہی لے لیا یہ صحیح ہے یہ ایک ایسی کی ہے جس کی مدد سے میں دوسرے بھاگے کو اپنے لے سکتا ہوں اور اپنا بھاگے کسی اور کو بھی دے سکتا ہوں لیکن میں اس کی کو صرف ایک ہی بات استعمال کر سکتا ہوں میرے پاس ایک موقع ہے ایک اچھا موقع مجھے اسے استعمال کرنا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ حملہ کر رہا ہوتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ دیمن گنگ جیک ہے مرد تُو میرے ہاتھوں سے نہیں بچنے والا اور وہ حملہ کر دیتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تُو اگلی لائف میں ایک اچھا انسان بنے اور لوگوں کی مدد کرے اور یہ سننے کے بعد جیک کہتا ہے کہ بلکل بلکل تُو نے صحیح کہا مجھے ایک چانس تو ملنا چاہیے اچھا انسان بنے کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس تلوار کو اپنے ایک ہاتھ کی مدد سے روک دیا ہوتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ لیکن اس چانس کا ابھی بلکل بھی موقع نہیں آیا ہے اور یہ سننے کے بعد بے تُو ہیرو تھوڑا سا چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تُو کہنا کیا چاہتا ہے اور جیک کھڑے ہوتے کہتا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ابھی بھی بہت سارے کام ہیں جو مجھے نفٹانے ہیں اس لئے ابھی اس بات کا موقع نہیں آیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ کی فنگر میں اس کی کوئی کھٹا کر رہا ہوتا ہے اور ایک جوڑ دار حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باہر میں جاؤ ہیرو اور وہ اس کو اوپر حملہ کر دیتا ہے اور وہ حملہ اس ہیرو کے سینے میں جا کر لگا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ تھوڑا سا چونک جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سینے کا اندر گھوش چکی ہوتی ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ ہیرو کہتا ہے کہ آخر کا یہ تیرے پاس کیسے آئی جسے سننے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ کی کام کرے گی آج سے تیرا بھاگ یہ میرا ہوگا اور میرا بھاگ یہ تیرا ہوگا اور یہ سنتے ہیں وہ ہیرو ہماری مین کریٹر جیک پر ایک جوڑ دار حملہ کر دیتا ہے جسے دیکھنے کے بعد جیک کہتا ہے کہ آخر کا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے یہ الٹا کیوں دکھائی دی رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہیرو نے جیک کی گردنی کار دی ہوتی ہے جسے دیکھنے کے بعد جیک کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں جتنا میں نے سوچا تھا میں تو اس سے پہلے ہی مر چکا ہوں لیکن کوئی بات نہیں ہے مجھے اس بات کا بالکل بھی بست آوائے نہیں ہے جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اچھی لائف جی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مین کریٹر کی آنکھیں آچانک سے وہیں پر کھل جاتی ہے اور وہ آس پاس کے ناجرے کو دیکھنے بعد تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور اپنے مند میں کہتا ہے کہ ان چڑھیان کی آواز مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے یہ اب تو مجھے سونے بھی نہیں دیتی لیکن جیسے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ دوبار سے جندہ ہو جکا ہے وہ تھوڑا سا چونک جاتا ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا لیکن جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ اور صحیح کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور اپنے پیروں کو بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ آکر کا یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے چہرے کو آئین میں دیکھتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور اپنے مند میں کہتا ہے کہ میں تو دوبار سے جوان ہو چکا ہوں پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے اس ہیرو نے مجھے ہرا دیا تھا اور میں جمین پر پڑھا پڑھا اس کا بکواس بہت سن چھن رہا تھا جو سچ میں بہت اچھتا بکواس تھا اور اسی لئے میں نے کی کوئی استعمال کیا ارے ہاں میں نے کی کوئی استعمال کیا جو کی بھاگے کو بدلتی تھی ہے کیا یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے پروے کی تو صرف بھاگے ہی بدلتی ہے کیا وہ کسی کو وقت میں پیچھے لے سکتی ہے مجھے کچھ بھی سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے اور کھرکار میں نے اس کی کو کہاں سے لیا تھا میں یاد کیوں نہیں کر پا رہا ہوں یہ سب سوچنے کے بعد تو میرا دماغ خراب ہو رہا ہے اور جیسے ہوئے آس پر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کھیر چھوڑو لگتا ہے کہ میں اب وقت میں پیچھ آ چکا ہوں اور میں جوان بھی بن چکا ہوں ساید میں اپنے پریواہ سے مل پاؤں گا یہاں پر میرا پریواہ جرور موجود ہوگا انہیں دیکھ کر میں ساید خود ہو جاؤں لیکن مجھے اس کے بعد اپنی کی کو ڈھوننا ہوگا ساید کی ملنے کے بعد میری یاد دا سے واپس آ جائے گی جہاں تک مجھے یاد ہے میں اپنی پچھلی لائف میں اکیلے رہتا تھا اور ڈیمن کین تھا اکرکار میں نے اپنے پریواہ کو کیوں چھوڑا تھا مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے میری یاد دا سے دھنڈی دھنڈی دکھائی دے رہی ہے پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے رکو جرہ میں اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں جو کی نوبل بلوال کا سب سے بڑا بیٹا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر کوئی نوکر ابھی تک چاہے پوچھنے تک بھی نہیں آیا ہے کہ یہاں پر میری کوئی حجت نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بند آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ ینگ ماسٹر کیا آپ ابھی تک کمرے میں موجود ہیں جسے سننے کے بعد جے کمرمن میں کہتا ہے کہ ساید یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے لیکن مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے کھر چھوڑو انسائی باتوں کو کم سے کم اس نے مجھے ینگ ماسٹر تو بلایا ہے یہ کتنا جدہ اچھا لگ رہا ہے اور میں بندہ کہنے لگ جاتا ہے کہ ینگ ماسٹر پہلے تو آپ صبح صبح ہی کھڑے ہو جاتے تھے لیکن آج آپ لیٹ کیوں کھڑے ہوئے ہیں اور جسے سننے کے بعد جے کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور میں بندہ کہنے لگ جاتا ہے کہ ینگ ماسٹر آپ بہت جدہ آسی ہو چکے ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ کو جلدی اٹنا چاہیے سہید آپ بندہ جنیئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اجیسے سننے کے بعد جے تھوڑا سا چھونک جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ ذرا تم ادھر آؤ اور یہ سنتے ہی وہ بندہ تھوڑا سا چھونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں اکرکار مجھے تمہارے پاس کیوں آنا ہے اور یہ سنتے ہی جے مسکرانے لگ جاتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ بتاؤ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے اور اس طریقے سے مسکرہ کیوں رہے ہو آخر کا تمہاری کیا پروپلم ہے اور یہ سنتا ہے جیک اسے ایک جوڑا تھپڑ دے مارتا ہے جسے دیکھنے بعد بندہ تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ نے مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھایا اور جسے سننے کے بعد جیک ہمیں ڈراؤنی نجروں سے اس بندے کو دیکھنے لگ جاتا ہے جسے دیکھنے بعد بندہ تھوڑا سا در جاتا ہے اور پیچھ ہٹنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مسکرہ آپ کو کیا ہو گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھ ہٹنے کی وجہ سے جمین پر گر جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیک اپنے ڈراؤنی چہرے کے ساتھ اس بندے کو مارنے کے لئے آرہا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد بندہ اور بھی جدر جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیک اسے ایک جوڑ دا لات مارتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لگاتار اس بندے کو لات پر لات ماری جا رہا ہوتا ہے جس سے اس بندے کی حالت خراب ہو چکی ہوتی ہے اور وہیں رو رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد جیک اسے چھوڑ دیتا ہے اور اس بندے کی بہت جدہ بری حالت خراب ہو چکی ہوتی ہے اور وہیں روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو ینگ ماشر پلیس مجھے معاف کر دو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اچانت سے کوئی آدمی آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیک تو اسے ابھی بھی مارنے لگ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوکر اس آدمی کو دیکھنے کے بعد بڑی تیجی کے ساتھ بھاستہ اور کہتا ہے کہ ماشر بیونر پلیس مجھے پہنچا لیجئے جسے سننے کے بعد بیونر کہتا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا جسے سننے کے بعد جیک اپنے مند میں کہتا ہے کہ یہ باستر بھی مجھ سے اسی طریقے سے بات کر رہا ہے لیکن وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتا جسے سننے کے بعد بیونر کہتا ہے کہ میں نے تم سے ایک ایک سوال پوچھا ہے اس کا جواب دو جسے سننے کے بعد جیک کہتا ہے کہ تیری حمد کیسے مجھ سے ایسے سوال کرنے کی آخر کرا ولی ایسے بات کیسے کر سکتا ہے جسے سننے کے بعد بیونر تھوڑے سا چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو نے ابھی کیا کہا کمینے کیا تجھے لگتا ہے کہ ہنس کی طرح تم مجھے بھی مار پائے گا جسے سننے کے بعد جیک مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بالکل صاحب تجھے اس بات کا انداجہ بلکل بھی نہیں ہے لیکن تو یہ کہتا ہے جو نسل کے کتوں کو بچانے کے لیے ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور یہی تری حقیقت ہے اگر تو اسی طریقے سے چلتا رہا تو میں تجھے مہاں ڈالوں گا اور یہ سننے کے بعد بیونر چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کہا کمینے کہ تجھے لگتا ہے کہ تم مجھے ہرا بھی پائے گا اگر کہا تیرے پاس ایسے کون سے اس کے لیے جس کی مدد سے تم مجھے ہرا سکتا ہے جسے سننے کے بعد جیک کہتا ہے کہ ابھی میری بوڑی کے ساتھ اور میری اس کے لیے ساتھ میں تجھے کبھی بھی نہیں ہرا پاؤں گا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے ویسے بھی تو اس گھر کا کھتا ہے اور میں تیرا مارے گئے لیکن کھتا ہونے کے باوجود بھی تو وہ فضائی نہیں دکھا رہا ہے اور اس لئے تجھے سبق سکھانا جروری ہے اور یہ سننے کے بعد بیونر کہتا ہے کہ کیا کہا کرتا آخر کہا تیری احمد کیسے یہ سب کہنے کی کیا تو جانتا بھی ہے میں کون ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیک اس کو اوپر پردہ فینک کر مارتا ہے اور وہ پردہ بیونر کے چہرے پر جاگ کرتا ہے جسے دیکھنے بعد بیونر حیران ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے تو کرنا کیا چاہتا ہے اور ہنس چلہ تو یہ کہتا ہے کہ بیونر پلیس سمل کر وہ آپ کے پیچھے ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تب تب بہت جدہ دیر ہو چکی ہوتی ہے جیک نے بیونر پر حملہ کر دیا ہوتا ہے اور وہ گملے کو اس بیونر کے سرپائی دے مارتا ہے جسے بیونر کی وہیں پر حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پر بیوز ہو جاتا ہے جسے دیکھنے بعد چیک کہتا ہے کہ ویسے تمہیں طاقت تو بہت ہے لیکن تم چوکرنا بلکل بھی نہیں رہتے ایک ووریر کے نام پر تم تو دھپا ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھو مرتا اور کہتا ہے کہ اب تمہاری بار یہ ہے چلو اس کام کو فینس کرنے کا وقت آ چکا ہے جسے دیکھنے بعد ہنس کاف جدہ در جاتا ہے اور وہ کچھ کہنے کی کوسس بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیج مکہ اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جسے دیکھنے بعد میں بہت ہی جدہ در جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ہنس کے چھلانی کی آواز آتی ہے پھر اس کے بعد ہم دو تین گھنٹے بعد کسی کو دیکھتے ہیں جہاں پہ جیک ایک جگہ پر آ چکا ہوتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے کیا مجھے یہاں پر دوبارہ آنا پڑا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا پہلے مجھے اس دروازے کے پاس آنے سے ہی در لگتا تھا لیکن اب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کمینہ میرا انتظار کر رہا ہوگا مجھے اندر جانا ہی ہوگا لیکن میں اس سے ڈرنے والا بلکل بھی نہیں ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیک دروازے کھولتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دروازے کے اندر اس کے فادر اس کے ساری کی ساری فیملی وہیں پر ہی موجود ہوتی ہے اور وہاں پر بیونر اور ہنس بھی آ چکے ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیک آگے کی طرح بڑھ رہا ہوتا ہے جسے دیکھنے بعد بیونر کو کاف جدہ گصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے من میں کچھ سوچیں لگ جاتا ہے اور وہ اپنے من میں پچھلی باتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے جہاں پر اس سے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ فادر نے تمہاری ساری کہانی سن لی ہے تم جیک سے ہار چکے ہو مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ تم اس محل کے سب سے طاقتور وہ یہ ہو لیکن ہے اس کے باوجود بھی تم جیک سے ہار گئی ہے تمہاری لئے سربناک ہے اور جسے سننے کے بعد بیونر اسے سمجھانے کی کوئیس کرتا ہے اور ہمیں اس بندے کے نام بتا جاتا ہے اس کا نام گریگ ہے اور یہ جیک کا سوتے لاب آئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ بیونر کو پر ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے اور اس سے کہہ لگ جاتا ہے کہ تم چیتہ مت کرو تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے تم اپنے آپ پر بہت سا رکھو بہت سا میرا مطلب ہے کہ جیک آج سے تمہارا دسمن ہے تمہیں اسے ہر قیمت پر حرانہ ہوگا تمہیں اسے مار نہ ہوگا اور یہ سوچنے کے بعد بیونر کو کاف جدہ گصہ رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں جیک کے فادر کو دکھا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ تم یہاں پر لیٹ پہنچے ہو اور ہمیں اس کے بعد ہمیں بتا جاتا ہے اس کا نام کاؤنٹ وارڈ اور اس ٹی ویل ہے دوستو اس کا نام تھوڑ سا عجیب ہے تو میں اسے جیک کا فادر ہی کہوں گا اور جیک کی باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے جسے سننے کے بعد جیک کا فادر گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں جن لوگوں کی اجت کرنی چاہیئے تھی تم نے ان لوگوں کو مارا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے جسے سننے کے بعد جیک کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ فادر آپ ان لوگوں کی باتوں میں آگئے مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ پر بروسہ کرو گے کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ مجھ پر بروسہ کرتے ہیں جسے سننے کے بعد اس کا فادر گصہ ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو آخر کا تمہاری حمد کیسے ہی ہے تب کہنے کی تم اس گھر کے مکھے عدیقاری ہو اور تم اگلے اکاؤنٹ ہو سکتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں بات کرنے کی کوئی تمیز نہیں ہے اور نہ ہی تم آگے بڑھنے کے لیے کوئی محنت کرتے ہو اور جسے سننے کے بعد جیک کہتا ہے کہ کیا مکھے عدیقاری اس بات کے کیا مطلب ہے تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے پادر آپ نے مجھے مکھے صدقائی کے عدد دیا ہے لیکن کبھی سمجھا نہیں اور نہ ہی آپ نے کبھی مجھے بیٹا سمجھا ہے تو اس بات کا کوئی بھی مطلب نہیں بنتا اور یہ سننے کے بعد اس کا فاطر گستہ ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک عورت کھڑی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ کاؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوبار سے ایسا کہہ رہا ہے اور ہمیں اس عورت کا نام بتایا جاتا ہے اس کا نام مس فلورل ہے جو کہ جیک کی سوتیلیمہ ہے اور وہ کہتی ہے کہ جیک ابھی بھی ایک بچہ ہے جو اس طریقے سے ہے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہی تو میری پوری لائف خراب ہو گئی تھی اور ان لوگوں کی وجہ سے ہی تو میں نے اپنی فیملی کو چھوڑا تھا اور میں کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا لیکن میں آپ کی بیزت ہی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اہنکاری بننا چاہتا تھا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ماں اور یہ سننے کے بعد اس کی سوتیلیمہ بہت جزا گستہ ہو جاتی ہے اور جیک کہتا ہے کہ فادر آپ نے مجھے یہاں پر بولا ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت سو کریا ہے لیکن میں نے کوئی بھی غلطی نہیں کی ہے تو میں یہاں سے جا رہا ہوں مجھے معاف کر دینا میری بیویر کے لیے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ کے پاس جاتا ہے اور تلوار کو ڈھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے اور یہ دیکھنے کے بعد ہنس اور بیونر کا جدہ حیران ہو جاتے ہیں جیک کا فادر اور اس کا سوٹلہ بھائی کچھ دیکھنے کے بعد بہت جدہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ جیک نے ہنس کو پر تلوار تان لی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اگلی بار یہ غلطی بلکل بھی نہیں ہوگی تو مجھے اس غلطی کو صدار نہ ہوگا اور یہ سب دیکھنے کے بعد ہنس کا افر جدہ رہ جاتا ہے اور جیک کا فادر کہتا ہے کہ تمہاری امت کیسے ہوئی اپنے فادر کے سامنے تلوار اٹھانے کی اور یہ سننے کے بعد غریق اپنے مند میں کہتا ہے کہ یہ تو صحیح ہو رہا ہے بھائی تمہیں صحیح کرتا جاؤ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تو میں جلدی ہی کاؤنٹ بن چاہوں گا یہ صحیح ہو رہا ہے اور جیک کہتا ہے کہ فادر آپ نے ہی تو کہاتا ہے کہ میں اس گھر کا مکہ عذیقار ہوں جو بھی میری بیزتی کرے گا مجھے اسے صدا دینے کا حق ہے تو اس نوکر نے میری بیزتی کری ہے میں نے اپنے نوکر کو جندہ چھوڑنے کی ایک بہت بڑی گلتی کی ہے اس نے اپنے مالک اپمان کیا ہے تو اس کی صدا اسے جروری ملے گی مجھے اپنی گلتی کو صدارنے کا موقع ملنا چاہیے آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر اس لیے ہی تو بلایا تھا جسے سننے کے بعد جیک کی سوتیلی ماں کہتی ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو رکھو جرہ کیا اس نوکر نے تمہارا اپمان کیا تھا پر ایسا کیسے ہوتاکتا ہے یہ ہمارا وفادار ہے تم جھوٹ بھی تو بول رہے ہو جسے سننے کے بعد ہنس کہتا ہے کہ ہاں مائی لیڈی آپ سچ کہہ رہی ہیں اور یہ سننے کے بعد جیک کہتا ہے کہ چلا تو پھر ٹھیک ہے تو تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولنے کی کوسٹ کر رہا ہوں ہاں اور یہ سننے کے بعد ہنس اپنے مند میں کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے اگر میں نے انہیں سچ بتانے کی کوسٹ کی تو میں مارا جاؤں گا اور اس معاملے میں مس فرولر بھی میری کوئی بھی مدد نہیں کر پائے گی مجھے کیا کرنا چاہیے اور جیک اپنے مند میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑیا پہلے سے ہی کمی نہیں تھی یہ تمہیں چانتا تھا لیکن آخر کا یہ ان لوگوں کی مدد کیوں کر رہی ہے آخر کا ان لوگوں کے پیچھے اس کا کیا ہاتھ ہے اور بیونر کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے جسے سننے کے بعد ہنس سوڑے سے چونک جاتا ہے اور بیونر کہتا ہے کہ آپ یہ انگ ماشر ہونے کے باوجود بھی ایک بہت بڑا جھونٹ بول رہے ہیں اور یہ سننے کے بعد جیک اپنے مند میں کہتا ہے کہ وہ ذرا دیکھوتے سے ایک اس طریقے کی بات کر رہا ہے اور جیک کی سو تلیمہ کہتی ہے کہ بیونر کیا تم سچ کہہ رہے ہو جسے سننے کے بعد بیونر کہتا ہے کہ ہاں کاؤنٹ لیڈی میں سچ کہہ رہا ہوں یہ سب اس کی گلتی تھی اس نے ہمارے اوپر ایک طرفہ حملہ کیا ہم اپنے آپ کو سمال نہیں پائے یہ تو تمہارے لیے سرمناخ ہے ذرا اپنے آپ کو تو دیکھو تم اس محر کے سب سے طاقت پر وریار ہو لیکن اس کے بہوجود بھی تم اتنا بڑا جھونٹ کیسے بول سکتے ہو اور یہ سننے کے بعد بیونر غصہ ہو جاتا اور کہتا ہے کہ میں کسی سے بھی کوئی بھی جھونٹ نہیں بول رہا ہوں اور یہ سننے کے بعد چیک کہتا ہے کیا سچ میں تم تو میرے سامنے انو سینٹ بڑھنے کا ایک ناکام ناٹک کر رہے ہو یہ کیا بکواس ہے اگر تمہارے اندر اسکل اور طاقت دونوں موجود ہے تو آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو جسے سننے کے بعد بیونر کہتا ہے کیا تم پاگل ہو چکے ہو اور یہ سننے کے بعد جیک کہتا ہے کہ فادر آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کمجور ووریر ہے اور میں اسے لڑنا چاہتا ہوں اگر میں اس مقابلے کا اندر ہار جاتا ہوں تو میں کاؤنٹ کی پوزیسن سے ہٹ جاؤں گا اور ایک ہی سکسی سر بچے گا یہ تو آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے مجھے گھر سے باہر نکالنے کا آپ کو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے آپ کو ازادت دی دی نہیں چاہیے اور یہ سننے کے بعد اس کا فادر کہتا ہے کیا یہ کہ لڑائی چلو ٹھیک ہے میں تمہیں اس کی ازادت دیتا ہوں اور یہ سننے کے بعد بیونر کاف جدہ خص ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو کاف جدہ پڑیا ہے اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کون ہوں اور یہ سننے کے بعد جیک کہتا ہے کہ آپ کا سکریہ فادر اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے جانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فادر مجھے ان سب چیزوں کی کوئی بھی پرور نہیں ہے لیکن وقت اور سمیں آپ ہی تک کریں گے میں بس لڑنے کے لئے آ جاؤں گا اور جسے سننے کے بعد اس کا فادر کہتا ہے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ اس کی حرکت کے بعد میں اسے ڈاٹ کر باہر نکال دوں گا لیکن سائد مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اس موقع کی ضرورت نہیں ہے اب میرا دوسرا بیٹا ہی اگلا کاؤنٹ بنے گا جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے اور جیک کہتا ہے کہ فادر میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوسس کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جیسا میں پاش میں تھا آج سی بیکار اور کچھرہ ویسا نہیں بننا چاہتا میں ایک اکاؤنٹ بننا چاہتا ہوں جسے سننے کے بعد اس کا فادر تھوڑا سا چونک چاہتا اور کہتا ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے اور جیک کہتا ہے کہ فادر کیا آپ جانتے ہیں کہ کاؤنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا اور آپ کو جاننے کی بھی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کاؤنٹ کی گنتی میں میرے علاوہ کسی کا بھی نام نہیں ہوگا اور دوستو چیک ایک طرح سے بتانا چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے راستے میں آئے گا وہ اسے ختم کر دے گا پھر اس کے بعد ہمیں اگلی سویہ کا سین دکھا جاتا ہے اور ہم گارڈن کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈن کے اندر چیک تلوار کی پیکٹس کر رہا ہوتا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارا اورہ پھیلہ ہوا ہوتا ہے اور اپنے منہ میں کہنے لگ جاتا ہے کہ اب جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں پچھل لائے میں بہت جدہ کمجور آسی اور ناکارا تھا میں اپنے فادر کی بہت جدہ عزت کرتا تھا لیکن اس کا باوجود بھی میں نے تلوار بازی نہیں سی دی کیونکہ میرا کمینہ فادر چاہتا ہی نہیں تاکہ میں تلوار بازی سکھوں میں کمجور رہوں وہ چاہتا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی اگلی سکسیدر بن جائے اور جیسا وہ چاہتا تھا ویسا ہی ہوا لیکن اب مجھے اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تاکہ در پہلے سے ہی ہوں اور مجھے تلوار بازی بھی آتی ہے جو بھی میرے راستے میں آئے گا میں اسے ختم کر دوں گا کیونکہ میرے پاس ویناس کاری اورا ہے ایک ڈیمن اورا جو کسی کے بھی پاس نہیں ہوتا ہے اور اس اورے کی مدد سے میں بہت اچھتا طاقت پر بن سکتا ہوں ویسے تو لوگوں کے پاس اورا کو استعمال کرنے کی لیمٹ ہوتی ہے لیکن میری اورا کے کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے میں جتنا چاہوں اسے استعمال کر سکتا ہوں لیکن اس کے لئے مجبوط بوڑی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر کمجور بوڑی ہوگی تو کوئی بھی صحیح استعمال نہیں کر پائے گا اور اس کا دل پھٹ جائے گا لیکن میری بوڑی بھی کمجور ہے اگر میرے مانا کو زیادہ مطرہ میں استعمال کرنے کی کس کی تو میرا دل پھٹ جائے گا اور میں مارا جاؤں گا اس لئے مجھے اپنی بوڑی کو مجبوط بنانا ہوگا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیک ایک جوڑ دار حملہ جمین کو پر کر دیتا ہے جس سے آس پاس کی جمین چٹک جاتی ہے اور اس کا حملہ کافہ جدہ جوڑ دار ہوتا ہے اور جیک بتانے لگ جاتا ہے کہ میرا مانا سچمت بہت جدہ کمال کا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیدہ مطرہ میں مانا یوج کرنے کی وجہ سے جیک کے دل میں درد ہونے لگ جاتا اور کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیک ایک دور دار دھماکے کے ساتھ پیچھے کی اور چلا داتا ہے اور اپنے من میں کہتا ہے کہ اگر میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو پہلے میں ایک بہت بڑا ڈیمن کینگ تھا جس کی پاس ایک کمال کا عورہ تھا اور میں جاتا سے زیادہ اسے استعمال کر پاتا تھا لیکن اب میرے پاس کمجور بوڑی ہے اگر میں نے اسے زیادہ استعمال کرنے کی کوس کی تو میں مارا جاؤں گا اس لئے مجھے اپنی بوڑی کو جل سے جلد طاقتور بنانا ہوگا تاکہ میں اس عورہ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکوں ویسے بھی ڈیمن کینگ کا ٹائٹل مجھے بہت ہی جدہ مسکل سے بنا تھا میں بہت ہی جدہ مہت کی تھی تب جاگہ میں ڈیمن کینگ بنا تھا لیکن اب بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سائے لوگ مجھے ماننا چاہتے ہیں اس لئے مجھے ہر پلین سوچ سمجھ کر بنانا ہوگا تاکہ مجھے کوئی پروبلم نہ ہو اگر پروبلم ہوئی تو میں اسی تحیقے سے مروں گا جس طرح میں اپنی پچھلی لائف میں بنا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہیں لگ جاتا ہے کہ اب چھپے مدرہ ہوگا دے باہر آ جاؤ اور یہ سننے کے بعد وہ بندہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ آخر کا اس کمینے کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا سوتیلہ بھائی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تو نے اپنی اورہ پاہو کو جندہ کر لیا ہے لیکن جس طرح کی تیلی لیول ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ تو بیونر کو حرابی بائے گا کیونکہ بیونر تم سے کئی گناہ جاتا طاقتور ہے اس کا مطلب ہے کہ اگلا کاؤنٹ میں بنوں گا مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ تو اپنی پیروں پر پڑھاڑی مار رہا ہے آخر کار کوئی انسان اتنا انلکی کیسے ہو سکتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ تو بیکار کمجور اور کچھرہ بن جائے تاکہ میں اگلا کاؤنٹ بن سکو اگر میں اگلا کاؤنٹ بن چاہتا ہوں تو میں تمہیں بالکل فری میں رکھوں گا جو تم چاہتے ہو تمہیں وہے ملے گا اور یہ سننے کے بعد جیک کافی جدہ گستہ ہو جاتا ہے اور درامل نظروں سے گریک کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور گریک تھوڑا سا چونک جاتا ہے اور جیک کہتا ہے تو تم مجھ سے کہنا چاہتے ہو کہ تم اس مقابلے کو دیکھنے کے بعد بہت جدہ رہ چکے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اگلا کاؤنٹ میں بنوں گا جسے سننے کے بعد گریک کہتا ہے کہ نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں تم سے بلکل بھی ڈرہ نہیں ہوں مجھے پتا ہے کہ تم بیونر سے ہارنے والے ہو میں تو بس تمہیں سمجھانے کی کوشت کر رہا تھا تاکہ ہمیں آگے چل کا کاؤنٹ کی پوزیسن کے لئے لڑائی نہ کرنے پڑے اور یہ سننے کے بعد جیک اس کے کندوں پر ہاتھ رکھتا اور کہتا ہے کہ ہاں چھوٹے بھائی تمہیں بالکل صحیح کہا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ کوئی طاقتور کاؤنٹ بنے اس لئے تو میں ہی لڑائی کر رہا ہوں تاکہ میں بیونر سے جیت پا ہوں ویسے بھی میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری لڑائی آگے نہ ہو اس لئے ہم پہلے ہی لڑائی کر لیتے ہیں تاکہ کاؤنٹ کی پوزیسن کا کوئی سوار ہی نہ اٹھے اور یہ سننے کے بعد گریک کہتا ہے کہ نہیں اس کے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں اور یہ سننے کے بعد جیک کہتا ہے تو اس کا مطلب میں اپنی جیت سمجھ سکتا ہوں اور یہ سننے کے بعد گریک کہتا ہے کہ میں نے ابھی منع نہیں کیا ہے میں تم سے لڑائی کر کر جیت سکتا ہوں اور یہ سننے کے بعد جیک کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو اور اس مقابلے میں جیتنا بھی چاہتے ہو اگر تم ایسے کرتے ہو تو تم جلدی ہی کاؤنٹ بن جاؤ گے میں بھی تم سے وہی کہوں گا جو میں نے پچھلی بار کہا تھا سمیں استان تم ہی تے کر لینا بس میں لڑنے کے لیے آ جاؤں گا پھر اس کے بعد ہمیں مقابلے کا دن دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے بندے آ چکے ہوتے ہیں لڑائی دیکھنے کے لیے اور کوئی چلہ کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے لیکن تمہیں سبق سکھانا باقی ہے اور یہ بیونر ہوتا ہے جو کہاں پر جدہ غصے میں ہوتا ہے اور میں کہتا ہے کہ تم کہاں پر دیکھ رہے ہو تم مجھ سے کمجور ہو اس لڑائی کا وجہتہ پہلے سے ہی تے چکا ہے جو میں ہوں اپنے آپ کو دیکھو تم نے کوج بھی نہیں پیرا ہوا ہے تم اس بات کے لیے پستا ہوگے اور جیک کو ان سب چیزوں سے پوری فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری تلوار کو کیا ہوا اس میں کریک کیوں آ گیا اور وہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ آخر کا یہ کیا بڑھ بڑھا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک وارئر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ کیا تم لڑائی کے لیے تیار ہو جسے سننے کے بعد بیونر کہتا ہے کہ ہاں میں تیار ہوں اور جیک بھی تھوڑا سا مسکراتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں کہوں تو میں لڑائی سٹارٹ کر دینی ہے اور وہ چلاتا ہے کہ لڑائی کو سٹارٹ کر دو اور یہ سنتا ہے بیونر بڑھی دیجی کے ساتھ جیک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے لیکن جیک بھی بیونر کا اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی تلوار اتنی جدہ تیز ہوتی ہے کہ ان دونوں کے ٹکرانے سے ایک خطرناک ویب پیدا ہوتی ہے کیونکہ کافی جدہ خطرناک ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیونر کا حملہ کافی جدہ طاقتور ہوتا ہے جس سے جیک کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ویسے تو تم بے گوف ہو لیکن تمہارا ووریر کا حملہ کافی جدہ طاقتور ہے اور وہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ جیسا کہ میں نے سوچا تھا یہ مجھ سے کئی گناہ جادہ طاقتور ہے اور جیک اپنے مند میں کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا اور وہ مسکر آتا ہے اور حملہ کرتے ہوئے کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے یہی سوچا تھا ینگ ماسٹر کہ تم کمجھو نکلو گے اب میرے پاس موقع ہے تمہیں سبق سکھانے کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لگاتا چیک کو پتلوار سے حملے کرے ہی جا رہا ہوتا ہے جس سے چیک کو کافی جتا پروبلم ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بڑی مسکل ساتھ انہیں ڈوج کر پا رہا ہوتا ہے لیکن بیونر کا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ینگ ماسٹر تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچنے والے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے جوڑا جھٹکا دے کر پیچھے کے اور دھکیر دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیونر اپنی دلوار میں مانا بھر رہا ہوتا ہے اور بڑی تیجی کے ساتھ جیک کو پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیک بڑی مسکل کے ساتھ اس حملے کو ڈوج کر پایا ہوا ہوتا ہے اور جیک اس حملے کو دیکھنے بعد کافی جتا گصہ اور حیران ہو رہا ہوتا ہے لیکن میونر ابھی بھی بس کر آ رہا ہوتا ہے اور وہ لڑنے کے لئے بلکہ تیار ہوتا ہے اور باقی کے لوگ انہیں اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کی کانٹے کی ٹکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیک کو کافی جدہ پروبلم ہو رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھنے کے بعد ان کا بٹلر کہتا ہے کہ مہاراج آپ دیکھ سکتے ہیں نا جیک پہلے سے زیادہ طاقتور بن چکا ہے وہ تروار باجی کے معاملے میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے وہ بیٹر بنتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا نا اس نے سر بیونر کے بہت سائی سیلیسس کو بڑی آسانی کے ساتھ ٹوچ کر لیا جیسے آپ نے سوچاتا وہ اس سے کئی گناہ جادہ طاقتور نکلا اور یہ سننے کے بعد اس کی سوتی لیمہ کہتی ہے کہ کیا سچ میں لیکن اس کے باوجود بیونر اس سے کئی گناہ جادہ طاقتور ہے ہم ایڈوانٹیج میں ہیں جیسے سننے کے بعد وہ بٹلر کہتا ہے کہ ہاں کاؤنٹ لیڑی آپ نے بلکل صحیح کہا یہ کبھی بچہ ہے لیکن بیونر تلوار بچی کے معاملے میں ماسٹر ہے اس سے ہرا سکتا ہے اور یہ سننے کے بعد اس کی سوتی لیمہ کاف جدہ گصہ ہو جاتی ہے اور دوستو اس لیے کے ساتھ ہمارا یہ چپٹر بھی اینڈ ہو جاتا ہے دوستو یہ ہے مانوہ کاف جدہ انٹریسنگ اور کمال کا ہے جیسے جیسے اسٹوری آگے بڑھتی جائے گی ہمارا مین کیائیٹر اتنا ہی زیادہ طاقتور بنتا جائے گا اگر آپ اس مانوہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمیٹ میں میں اس کا نام دے دوں گا آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ مانوہ اچھا لگا تو کمیٹ میں جرور بتائیں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائکن چیپ نیو چینل سبسکر کر لیجئے ملتے اگلی ویڈیو میں دھنیواز ملتے اگلی ویڈیو میں دیکھنیں موسیقی